کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا بلاغ آپ کریئٹ کریں جس میں آپ کو ایک لفظ بھی نہ لکھنا پڑے اور آپ کے سامنے اس طرح کا پروفیشنل بلاغ بھی کریئٹ ہو جائے پلیجرزم بھی نہ ہو اور اس میں ویڈیوز بھی آپ کو ایزی ری مل جائے ہیں اس طرح سے پکچرز بھی آپ لگا سکیں اگر آپ اس طرح کا بلاغ لکھنا چاہتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھئے گا کیونکہ یہ سارا پروسیجر اس کو کیسے کیا جائے گا فری آف کارس کیسے کیا جائے گا بغیر کوئی محنت کیے بغیر کچھ لکھے آپ یہاں پر جسٹ آپ نے روزانہ کا آدھا گھنٹہ دینا ہے اور آپ اس طرح کے بلاغ روزانہ کی بیسیس پر لکھ سکتے ہیں ایون کہ آپ کے پاس لکھنے کا آپ کے پاس کوئی آئیڈیا نہیں ہے کوئی آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے آپ کو کانٹینٹ رائٹنگ نہیں آتی اس کے باوجود آپ اس طرح کا بلاغ جو ہے وہ فری میں کیریڈ کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ آپ یہ کام کیسے کر سکتے ہیں اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد یاکوب اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم وائی سلوشنز یوٹیوب چینل دوستو بلاغ رائٹنگ کی ایک اور بڑی ہی زبردست ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج کی اس ویڈیو میں آپ سیکھیں گے کہ آپ کس طرح سے بلاغ رائٹنگ کر سکتے ہیں ایک ویڈیو میں نے اس سے پہلے بنایا ہوا ہے اس ابھی ریسلڈی کال میں نے اس کو لانچ کیا تھا تو آپ نے اس میں میں نے آپ کو سکھایا تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ٹاپک نہیں ہے تو آپ اپنی پرسنل لائف سے ریلیونٹ روزانہ جو آپ کے ساتھ آپ کی جو آپ بیتی ہے روزانہ آپ نے صبح سے لے کے شام تک جو کچھ کیا اس کو آپ بلاغ کی صورت میں آپ لکھ دیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس نا ان فیوچر آپ کو کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہوگی کہ یار میرے پاس تو کانٹینٹ ہی ختم ہو گیا ہے میرے پاس تو آئیڈیاز ہی ختم ہو گیا ہے اب میں کس چیز کی اوپر بات کروں تو اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو بڑھا ہی سیمپل اور ایزی وے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ آپ نے ان فیوچر لانگ ٹرم کے لیے اگر آپ نے پلاننگ کرنی ہے لانگ ٹرم کے لیے اگر آپ نے لکھنا ہے تو آپ کے پاس ایسا ٹاپک آپ چوز کر لیں گے کہ جس میں آپ کو لائف ٹائم کچھ بھی آپ کو سوچنے کی زوت نہیں ہے جسٹ آپ نے صبح سے لے کے شام تک جو بھی آپ کی آبیتی ہے وہ آپ نے وہاں پر لکھ دینی ہے لیکن اس میں ایک ایشو یہ آ رہا تھا کہ جو فیمل فیمل زین سپیشلی وہ ان کا یہ کوسٹن تھا کہ سر ہم اپنا نہیں چاہتے کہ ہم اپنی پرسنل لائف کسی کے ساتھ شیئر کریں تو اس کے لیے چونکہ آپ ایم وائی سلویشنز پہ ہیں تو یہ بیسیکلی مائی سلویشنز بنتا ہے تو آپ کا ہی سلویشن میں انشاءاللہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کس طرح سے بغیر کچھ کیے بغیر کچھ لکھے بغیر کچھ سوچے بغیر کچھ سمجھے آپ نے ایک ویب سائٹ پہ جانا ہے وہاں پر جا کے جسٹ ان آ فیو منٹس آپ کے پاس ریڈی میڈ بلوگ آ جائے گا ریڈی میڈ آرٹیکل آ جائے گا ریڈی میڈ آپ کے پاس کانٹینٹ آ جائے گا اسے جسٹ آپ نے کوپی پیج کرنا ہے اپنے بلوگ کے اوپر اور روزانہ کا آپ ایک بلوگ اس طرح سے ایڈ کرنا شروع کر دیں گے تو ان فیوچر آپ کے پاس سمجھ لیں کہ جسٹ آپ نے دو سے تین لائنیں آپ نے وہاں پر لکھنی ہے اور آپ کے سامنے آرڈی ریڈی میٹ تیار شدہ بلوگ آرٹیکل آپ کے پاس آ جائے گا کانٹینٹ آپ کے پاس آ جائے گا اور آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا جسٹ آپ نے پورے دن کا آدھا گھنٹہ اگر آپ اس کے اوپر سپینڈ کرتے ہیں اور مہینے میں اگر آپ اس کے اوپر روزانہ کا آدھا آدھا گھنٹہ لگانا شروع کر لیں تو آپ دیکھئے گا کہ آپ کا کل کو بلوگ کس طرح سے یہ گروہ کرتا ہے ابھی میں ویب سائٹ پہ لے کے چلتا ہوں اس ویب سائٹ پہ جا کے آپ نے اپنا ایک اکاؤنٹ کیریٹ کرنا ہے آپ نے وہاں پر فری میں اپنا ایک بلوگ کا ٹاپک دینا ہے وہ آپ کو تھوڑی سی اس کے اوپر ورکنگ کرے گا اور آپ کو آپ کا بلوگ بنا کر آپ کے سامنے اس کو پریزنٹ کر دے گا پھر میں آپ کو چیک کرواؤں گا کہ اس میں ذرا بھی پلیجر ایزم نہیں ہے پلیجر ایزم کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کا کام کوپی پیس کر دی ہے کسی کا کام آپ نے کوپی پیس کر دی ہے اور اب آپ اس کو اگر اپنے بلوگ پر شیئر کرتے ہیں تو گوگل کبھی بھی اس کو accept نہیں کرے گا اور نہ ہی آپ اس سے earning کر پائیں گے مطلب آپ کے mind میں اگر ہے کہ ہم کسی کا بلوگ کوپی پیس کر لیں گے اور اس کو اپنے بلوگ کے اوپر لاکھے اس کی تھوڑی بہت سیٹنگ چینج کریں گے اس کا جو رائٹنگ سٹائل ہے وہ چینج کر دیں گے تو ٹھیک ہے گوگل کیسے ہمیں پھچان پائے گا تو ایسا نہیں ہے بھائیا ہم سے بہت زیادہ advance ہے گوگل تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بزنس کو گروہ کریں ہم اپنے بلوگ کو گروہ کریں اور بلوگ سے lifetime earning generate کر سکیں تو آپ نے اس method کو choose کرنا ہے تاکہ آپ کے بلوگ میں ذرا برابر بھی pleasureism نہ آئے اور اس pleasureism پھر ہم اس بلوگ کو copy کریں گے اور اپنے بلوگ پر ڈال دیں گے روزانہ ہم نے یہ ایک کام کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ کی lifetime ایک income کا graph جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گا times ہے کہ یہ بغیر آپ کو لے چلتا ہوں website پہ تو اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیا تو currently اس کو subscribe کریں اور bell icon پہ click کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا notification آپ کو ملتا رہے آپ نے google پہ جانا ہے google پہ جا کے آپ نے لکھنا ہے blogger.com blogger.com لکھیں گے تو آپ کے سامنے یہ website آجے گی یہاں پر جا کے آپ sign in کریں یا آپ یہ first link پہ click کر دیں آپ کے سامنے blogger open ہو جائے گا اگر تو آپ already blog use کر رہے ہیں تو آپ کے سامنے blogger جو ہے وہ آپ کے سامنے اس طرح سے open ہو جائے گا otherwise کیا ہوگا کہ وہ آپ سے کہے گا sign in کریں آپ sign in کریں گے اپنے email id کے ساتھ وہ والا email id وہ والا gmail کا id آپ کا جو کہ آپ کے mobile number کے ساتھ collected ہے 100% verified کو یہ accept کرتے ہیں google کبھی بھی آپ کا ایسا gmail account accept نہیں کرے گا جو صرف آپ نے بنایا ہوا ہے اور اسے اپنے mobile number کے ساتھ attach نہیں کیا ہوا تو جب تک آپ اس کو attach نہیں کریں گے آپ کا blog create نہیں ہو سکتا یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں otherwise کل کو آپ کے messages آنا شروع ہو جائیں گے آپ comments کرنا شروع کر دیں گے ویڈیوز پر کے ساتھ ہماری تو blog جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آرہا ہماری تو blog بن ہی نہیں رہا تو میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ آپ کا gmail ڈیا جس کے اوپر آپ blog بنانے کے لیے جا رہے ہیں اس blog کے لیے آپ کو اپنا verified contact number والا جو verified blog ہے وہ والا blog آپ نے use کرنا ہے اگر تو آپ کا new first time آپ blog پر آ رہے ہیں تو آپ کو sign in کرنا پڑے گا اور اگر آپ already آپ کا blog available ہے تو آپ نے ایک الگ سے blog بنانا ہے آپ چاہیں تو اسی کے اندر بھی add کر سکتے ہیں لیکن ایک الگ category ہو تو اس کا benefit یہ ہوتا ہے کہ کل کو google کو پہچاننا اور آپ کی audience کو سمجھنا آپ کو آپ کے لیے بڑا easy ہو جاتا ہے اور آپ کو easily وہاں سے آپ کی relevant traffic آپ کو ملنا شروع ہو جاتی ہے آپ نے new blog کے لیے آپ نے اس button پر click کرنا ہے اور یہاں پہ click کرنا ہے آپ نے new blog جب آپ new blog پہ click کریں گے تو وہ پوچھے گا کہ آپ کے blog کا title کیا ہوگا مثال کے طور پر میں یہاں پہ لکھتا ہوں health and fitness title میں نے دے دیا health and fitness کا اس کو next کر دیں next کرنے کے بعد اب وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں آپ کا address آپ کا email sorry آپ کا جو url ہے یہ آپ کے blog کا address کیا ہوگا جیسے میں نے مثال کے طور پر facebook.com google.com gmail.com youtube.com یہ جو میں نے آپ کے سامنے name لیے ہیں نا یہ addresses ہیں ایسے ہی آپ کے blog کا بھی address ہوگا جو کہ unique ہوتا ہے تاکہ آپ کو کل کو لوگ easily search کر سکیں کوئی آپ سے پوچھے بھائی آپ blogger ہو تو بتائیں آپ کے blog کا name کیا ہے address کیا ہے تو آپ نے simple یہ والا address آپ نے ان کو دے دینا ہے اب یہ address بنے گا کس طرح سے آپ نے یہاں پہ address دینا ہے health and 2021 دیکھیں یہ sorry this blog address is not available یہ available نہیں ہے آپ کو تھوڑا وہ change کرنا پڑے گا ORG کر لیں یہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ this blog address is available health and fitness tips org.blogspot.com یہ address آپ کا available ہے اس کو آپ use کر سکتے ہیں اس کو آپ کر دیں save تو آپ کا blog create ہو گیا دیکھیں یہاں پہ health and fitness آ رہا ہے اگر آپ نے پہلے والا blog دیکھنا ہے باقی blogs چیک کرنے ہے تو آپ اس پہ click کر کے باقی blogs پہ بھی جا سکتے ہیں لیکن فیلحال ابھی ہم نے health and fitness کو بنایا ہے تو اب ہم health and fitness کے اوپر ہی کام کریں گے اس کی setting پہلے کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اس کے اوپر فیلحال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی just ہم نے اس کو create کیا ہے اگر ہم اس کو view blog پہ click کریں گے تو آپ کا blog جو ہے وہ اس time پہ اس کی یہ category آپ کے سامنے اس طرح سے یہ لوگوں theme کے سامنے آئے گا یہ اس کے اوپر theme جو by default جو اس کے اوپر theme apply ہوتا ہے وہ یہ والا ہے اگر آپ اس سے ہٹ کے کوئی theme لگانا چاہتے ہیں تو آپ نے simple themes پہ آنا ہے themes پہ آ کے آپ کے سامنے یہاں پر کافی سارے themes آپ کو suggest کر رہا ہوگا اس time پہ یہ والا theme اس کے اوپر apply ہوا ہے ٹھیک ہے یہ والا theme یہاں پہ apply ہوا ہے ہم نے اس کو change کرنا ہے اگر بہت سارے theme یہاں پر پڑے ہیں free of cost ہیں just آپ نے click کرنا ہے اپنے من پسند جو بھی آپ کا favorite blog کا theme نظر لگ رہا ہے آپ کو تو آپ کا وہ theme جو ہے وہ apply ہو جائے گا اور آپ اس کو بعد میں easily use کر سکتے ہیں ان themes کو use کرتے ہوئے آپ اپنے blog کو ایک ضبط ضبط سا look دے سکتے ہیں جس طرح سے یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے نا اس طرح سے آپ اپنے blog کا criteria set کر سکتے ہیں اس میں جو بہتر لگ رہا ہے وہ کیونکہ health and fitness ہے تو یہاں پر pictures جو ہیں وہ بہت زیادہ attractive ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ attract ہو کے health and fitness کے blogs کو پڑھتے ہیں تو میں یہاں پر picture window پہ click کرتا ہوں اس پہ میں نے click کیا اس طرح سے blog مرا show ہوگا مجھے اچھا لگا تو میں اس کو apply کروں گا got it کر دوں گا اور وہ blog جو ہے وہ theme میرے blog پہ apply ہو جائے گا اب اس کو just میں یہاں سے reload کرتا ہوں جیسے ہی میں اس جو style تھا وہ style یہاں پر آ گیا اب ہم نے کرنا کیا ہے اب میں آپ کو اس website پہ لے کے جا رہا ہوں جس website سے آپ نے simple just آپ نے چند ایک statement دینی ہے اور آپ کا blog آپ کے سامنے ready made بن کے آ جائے گا اس سے پہلے تھوڑی اس ہی میں آپ سیٹنگ کروا لوں تاکہ آپ کا blog جو ہے وہ searching میں بھی سیٹنگ پہ آپ جائیں سیٹنگ پہ جا کے یہاں سے آپ نے title آپ کا health and fitness ہو گیا دیکھیں یہاں پہ top پہ لکھا ہے health and fitness اور اس کے بعد اب یہاں پہ description لکھنی ہے دیکھیں description بڑی ہی important چیز ہوتی ہے آپ کے blog کے لیے اگر آپ اس کو لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کا blog کس چیز سے relevant ہے تو آپ نے description 500 character تک آپ اس کو لے کا جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس کو یہاں پہ تھوڑا سا آپ نے explain کرنا ہے this blog is based on health and fitness tips if you are a health conscious you are most welcome to read my blog blog on daily basis ٹھیک ہے کچھ بھی آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں لیکن میں چونکہ اپنا health and fitness کو focus کیا ہوا ہے لہذا میں نے یہاں پر یہ description لکھ لیا اس کو میں کرتا ہوں save save کرنے کے بعد اب آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ description کس طرح سے لوگوں کو show ہوگی آپ اس کو جا کے کریں reload آپ reload کریں گے دیکھیں جو میں نے وہاں پہ information لکھی تھی نا وہ ساری information یہاں پہ آگے this blog is based on health and fitness tips if you are a health conscious then you are most welcome to read my blogs on daily basis clear ہو گیا اب جو بندہ بھی آپ کے blog پہ آئے گا وہ آپ کے topic کو پڑے گا main title کو پڑے گا اور اس کے بعد description پڑے گا تو اس کو لگے گا یار واقعہ ہی میں جس چیز کو search کر رہا تھا یہ تو چیز وہ ہی ہے یہ تو blog اسی category سے relevant ہے تو وہ آپ کے blog کو regular basis پر پڑھنا شروع کر دے گا جس سے آپ کی traffic generate ہو جائے گی اور آپ کے blog کے اوپر کل کو جب ads آئیں گے تو آپ easily earning کر سکتے ہیں same like that ایسے ہی جیسے لوگ youtube سے earn کرتے ہیں youtube google اور blogger یہ سب google کی products ہیں اور google ہی آپ کو اس کی payment کرے گا جو کہ 100% authentic source of income ہے آپ easily آپ کے bank account میں آپ کو payment مل جاتی ہے anyways setting کر لیں اس کی then ان کو آپ چھوڑ دیں privacy اوکے ہے blog address آپ کا یہ آگیا اس کے بعد https کو بھی چھوڑ دیں post یہاں پر آپ کی مرضی ہے پانچ کر لیں سات کر لیں تین کر لیں دو کر لیں آپ کی مرضی ہے کہ آپ کے blog پر کتنی یہاں پر home page کے اوپر آپ کو کتنی post لوگوں کو show ہونی چاہیے then بات کرتے ہیں نیچے meta tags کو آپ کر لیں اوکے کیا آپ کا blog google پڑے گا google کے rewards پڑیں گے yes پڑیں گے تاکہ ہمارا blog searching میں آئے اس کو بھی اوکے کر دیں then monetization کیا آپ اپنے blog کے جیے سے earning بھی کرنا چاہیں گے جی بالکل تب ہی تو ہم blog بنا رہے ہیں تو اس کو بھی آپ اوکے کر دیں اوکے ہو گیا یہ ساری setting آپ نے کر لی اب اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک دفعہ آپ اس کو آکر یہاں سے reload کر لیں تاکہ وہ ساری settings آپ کی یہاں پر apply ہو جائیں اچھا اب ہم نے بات کرنی ہے post کی daily کی ایک post یہاں پر ڈال دینی ہے اور content آپ کا زیادہ انا چاہیے آپ نے pictures بھی یہاں پر لگا سکتے ہیں videos بھی لگا سکتے ہیں ابھی میں آپ کے سامنے آپ کو بتاؤں گا ویب سائٹ کے ایک ایسی ویب سائٹ ہے جہاں سے آپ کو free میں ویڈیوز اور free میں آپ کو pictures مل جاتی ہیں copyright free ہوتی ہیں وہ آپ نے blog میں آپ use کر کے اس کو ایک attractive look دے سکتے ہیں جس سے کل کو آپ کی blog کے اوپر traffic generate ہونا شروع ہو جائے گی اچھا اب یہاں سے آپ نے post پر click کیا اب post آپ کی یہاں پر فیلحال کوئی نہیں ہے تو اب ہم post کی طرف ہی move کر رہے ہیں آپ نے یہاں پر click کرنا ہے new post پر جیسے ہی آپ new post پر click کریں گے تو اس طرح سے ایک interface آپ کے سامنے آئے گا یہاں پر آپ اپنے blog کو لکھ سکتے ہیں لیکن اب مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ ہمارے پاس تو writing کی skill نہیں ہے اگر تو آپ content writer ہیں تو آپ well and good آپ easily وہاں پر create کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ایسی skill نہیں ہے تو آپ نے simply کیا کرنا ہے آپ یہاں پر جائیں گے google پہ اور google میں جا کے آپ لکھیں writer.ai اس کا link بھی میں آپ کو description میں دے دوں گا وہاں سے آپ کو یہ مل جائے گا اور آپ اس کو easily use کر سکتے ہیں آپ اس website پہ آ جائیں گے copywriter.ai یہ اس کا address بھی لکھا ہوا ہے link بھی آپ کو description میں مل جائے گا یہ اس طرح کی یہ website ہے یہاں سے جسٹ آپ نے چاند ایک statements دین ہی ہوتی ہیں اور آپ کے سامنے free of cost آپ کو لکھا لکھایا pleasureism free آپ کو content مل جائے گا وہ content آپ نے یہاں سے copy paste کر کے اپنے blog پہ روزانہ کا ایک ڈالتے رہنا ہے آپ نے simple اس website پہ آگے click کرنا ہے get started جیسے ہی آپ get started پہ click کریں گے تو آپ کے سامنے وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کا email id کیا ہے یہ میرا email id آگیا password لکھیں گے password لکھ دیا اس کے بعد یہ اپنے نا یہ ایک capture word ہے اس کو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ اس کو یہاں پہ click کریں گے تو وہ آپ کو change کر دے گا جیسے ہی آپ اس پہ click کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے window ہے یہ اس کو آپ نے کر دینا ہے save تاکہ آپ کو next time بار بار password اور login آپ کو add نہ کرنا پڑے just آپ کے سامنے سب کچھ automatically next time open ہو جائے website اب یہ اس طرح کہ کہ we have sent the email with the activation link آپ کی email کے اوپر جو بھی آپ نے email یہاں پہ لکھی ہے اس email پہ آپ کو انہوں نے ایک address send کی ہے ایک mail send کی ہے اس mail میں ایک link ہے اس سے آپ نے اس کو verify کرنا ہے یہ دیکھیں یہ support کے نام سے آپ کو email آئی ہوگی اس پہ آپ click کریں گے تو آپ یہاں پہ لکھا ہوا ہے please click on the below to confirm the email address اس پہ click کریں گے تو آپ کا email جو ہے وہ confirm ہو گیا اب وہ کہہ رہا ہے کہ اب آپ login کریں login کریں گے وہی email address آپ نے وہاں پہ پہلے save کر لیا تھا تو باہر لکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے login پہ click کریں گے تو آپ کے سامنے یہ اس طرح سے website open ہو جائے گی یہ website یہاں سے ہم نے content کو نکالنا ہے روزانہ کی بیس پہ اس ٹائم آج 9 نومبر ہے 9 نومبر ہے اور یہ جو میرے پاس اس ٹائم پہ یہاں پہ credits ہیں یہ 5 ہیں اور یہ expire 16 نومبر 2021 اب میں بتاتا ہوں کہ یہ جو credits ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے انہی کو استعمال کر کے ہم یہاں سے article نکالیں گے یہاں پہ آپ نے click کرنا ہے generate پہ کسی چیز کو پڑھنے کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے just ہماری جو requirement ہم نے اس چیز پہ focus کرنا ہے generate پہ آپ click کریں گے اور یہاں پہ title پوچھ رہا ہے title کیا تھا ہمارا health and fitness health and fitness مارا topic ہے اور health and fitness کو ہی آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے then وہ پوچھ رہا ہے description کیا ہوگی آپ کے article کی آپ کے بلوگ کی description کیا ہوگی ایک سے دو sentences کے اندر آپ نے health and fitness یا اپنا جو بھی title ہے آپ کا آپ fashion سے relevant بات کر رہے ہیں آپ education related بات کر رہے ہیں آپ health issues پہ بات کر رہے ہیں current affairs پہ بات کر رہے ہیں economics پہ بات کر رہے ہیں کسی بھی چیز پہ آپ بات کر رہے ہیں تو آپ نے اس کے بارے میں ایک سے دو sentences یہاں پر لکھ دینے ہیں تاکہ اس کو سمجھ آجائے website کو کہ یار یہ کس چیز کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہے clear health and fitness پہ ہم نے اپنا title دے دیا اب ہم نے یہاں پر تھوڑی سی statement لکھنی ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا health is wealth if you want to become healthy then you have to follow some tips on regular basis ایک سے دو sentences کے اندر آپ نے اس کو explain کر دیا اب آپ کی مرضی ہے آپ یہاں پر دیکھیں تین چار options آپ کے سامنے آئیں گی آپ بلوگ بلوگ لکھنا چاہ رہے ہیں بلوگ لکھ سکتے ہیں آپ ایسے لکھنا چاہ رہے ہیں news article press release جنرل کسی بھی لے کے اندر کسی بھی category میں آپ کام کرنے چاہ رہے ہیں تو آپ نے simple اس category پہ کلک کرنا ہے چونکہ ہم بلوگ لکھ رہے ہیں تو ہم یہاں پہ کلک کریں گے بلوگ پوشٹ پہ بلوگ پوشٹ پہ کلک کرتے ہی آپ نے create پہ کلک کر دینا ہے تو یہ اس کا یہاں پہ دیکھیں process یہاں پہ processing ہو رہی ہے initializing آپ کے سامنے لکھا ہوا آ رہا ہے یہ تھوڑی سی تھوڑا سا ٹائم لے گا آپ کے انٹرنیٹ پر بھی depend کرتا ہے اور تھوڑا سا یہ ٹائم لیں گے ویب سائٹ والے اور آپ کے لئے یہاں پر وہ بلوگ کی creation start ہو چکی ہے جیسے ہی یہ circle چلنا بند ہو جائے گا تو ہم ہمارا article جو ہے وہ ready ہوگا اس کو ہم download کریں گے اور اپنے بلوگ میں جا کے اس کو use کریں گے جی دیکھیں جیسے ہی آپ کا وہ circle وہاں سے یہ کلر میں یہاں پہ آ رہا ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے finished یہاں پہ پہلے آ رہا تھا initializing اب آ رہا ہے finished اور پہلے ہمارے پاس 5 credits تھے اب آپ یہاں دے سکتے ہیں کہ یہاں پر 4 credits رہ گئے ہیں اور ہم ان کو 16 نومبر تک use کر سکتے ہیں اب ہم نے جو content یہاں پر لکھ دی لکھ کے آ گیا ہے اس کو اب ہم نے حاصل کیسے کرنا ہے آپ یہ pencil پہ click کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کا بلوگ جو آپ نے لکھا ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا دیکھیں اس نے نا یہ اس طرح سے آپ کو لکھ کر دے دیا ہے جس میں اس نے کافی سارے points بنا دیا ہیں اگر آپ کو یہ اس طرح سے بھی آپ اس کو add کر سکتے ہیں لیکن بلوگ کے اوپر جتنا content زیادہ ہوگا اتنا benefit آپ کو زیادہ ہوگا کہ آپ کے بلوگ کے اوپر جو لوگ آ رہے ہیں ان کو جب کچھ پڑھنے کے لیے content زیادہ ملے گا تو وہ آپ اس کے لیے بہتر کام کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کے بلوگ کے ساتھ next time next block کا wait کریں گے اور آپ کو consistently traffic ملنا شروع ہو جائے گا لیکن اس طرح کے جو بلوگ ہیں ان کی اوپر traffic بہت کام آتے ہیں کیونکہ اس میں سارے ہی points اس نے بنا دیئے ہیں تو ہم یہاں پہ تھوڑی سی اس کی جو category ہے اس کو change کرتے ہیں دیکھیں مارا کچھ بھی نہیں جا رہا just ہم نے تھوڑی سی اپنی efforts کی ہے اور ہم اپنا دوبارہ کام اس پہ کرنے جا رہے ہیں آپ نے یہاں پہ generate پہ کلک کرنے اور پھر یہاں پہ ہم لکھیں گے health and fitness یہاں پہ آپ نے ایک سے دو descriptions لکھنی ہے ایک دو لائنوں کے اندر تو ہم یہی بار یہاں description جو ہے اسے copy کر لیتے ہیں اور یہاں پہ لاؤکہ ہم اس کو paste کر دیتے ہیں اور then ہم blog post پہ ہی کلک کریں گے اور create پہ کلک کر دیں گے آپ دیکھیں آپ کے سامنے دوبارہ سے status اس کا اور یہاں پر اس ٹائم four credits آپ کو نظر آ رہے ہیں اب جیسے ہی یہاں پر finish ہوگا تو یہاں پر three رہ جائیں گے جن کی ویلی ڈیٹی جو ہے وہ 16 november تک ہے آپ اس کو 16 november تک بکیا جو تین بچ گئے ہیں ان کو بھی آپ use کر کے اس کو create کر سکتے ہیں جی دیکھیں ابھی آپ کے سامنے یہاں پر status اس کا جو ہے وہ finished آ رہا ہے اور credits ہمارے پاس تین رہ گئے ہیں اب ہم نے اس blog کو استعمال کرنا ہے تو آپ pencil یہ جو icon بنا ہے اس edit پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے دیکھیں یہ blog اس نے create کر دیا ہے بڑا ہی زبردست blog اس نے اس دفعہ create کیا ہے اور اس میں اس نے ساری باتیں یہاں پر with the help of headings لکھ دیں ہیں اب آپ چاہیں تو اس blog کو یہاں سے copy page کر کے یہاں پر لائکے بھی setting کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو یہاں پر اس کی setting بھی آپ کر سکتے ہیں کرنا کہ آپ نے simple اس کو کرنا ہے آپ سارا select کریں اور یہاں سے کر لیں اسے copy copy کرنے کے بعد post پر آپ جائیں یہ آپ کا blog ہے یہ جو آپ کی blog کی post تھی یہاں پر ہم نے اس کو کر دینا ہے paste یہ سارا ہم نے blog وہاں سے copy paste کر لیا اب یہ جو آپ کا ہے یہ اسے ہم کیا نام دیں گے کہ یہ ہماری major heading ہے اب ہم ساری اس کی formatting کی طرف آ رہے ہیں اب اس میں جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پر lining جو ہے نا تو کوئی line چھوٹی ہے کوئی بڑی ہے تو اس طرح سے نا ایک اچھا پڑھنے کا جو sequence ہے وہ لگتا نہیں ہے تو ہم اس کو simple کیا کریں گے اس کو سارے کو ہم کریں گے select select کرنے کے بعد یہاں سے اس کی alignment ہے فی الحال یہ line left align ہے ہم نے اس کو کرنا ہے justify یہ justify ہو گیا اب جو ہمارا یہ topic ہے جو main head اس کو ہم نے تو کرنا ہے bold bold کرنے کے بعد آپ نے اسے کر دینا ہے major heading میں convert کر دینا ہے اور then جو نیچے آپ کی further یہ one two three headings آ رہی ہیں ان کو بھی آپ نے first of all تو آپ نے bold کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ان کو heading میں convert کر دینا ہے یہ major heading ہے اور یہ آپ کی heading میں convert ہو گیا اس کے بعد یہ second heading ہے اس کو بھی آپ click کر کے یہاں سے ایک تو heading کریں گے دوسرا اس کو ہم bold کریں گے اس کے بعد تیسری heading ہے اس کو بھی ہم نے یہاں سے ایک تو heading کریں گے اور دوسرا bold کریں گے کرنے کے بعد نیچے پھر further reasons اس نے پھر بتائی ہیں core heading آ رہی ہے تو یہ اس کی کیا بن جے گی یہ بھی اس کی heading بن جے گی اس کو bold کر دیں گے clear ہو گیا اب یہ سارا ہم نے کام کر لیا اب یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے health and fitness اسی topic کو ہم نے اپنا title کو اس کو اٹھانا ہے اور یہاں پر لائکے اس کو paste کر دینا ہے اور اسی title کو ہم نے یہاں سے copy کر لیا copy کرنے کے بعد یہاں پر نا یہ آپ کو نظرہ آ رہا ہوگا پرما لنک پرما لنک کہتے ہیں جو اس کا url ہوگا تو ہم نے custom پرما لنک پر click کر کے وہ ہی وہاں title اپنا جو ہے وہ یہاں پر paste کر دینا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے یہاں پر اس کو مزید attractive بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر اپنا کچھ pictures اور videos لگانی ہے تاکہ لوگوں کی ایک attraction بھی اس میں create ہو first of all میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں pictures اور video ہم باہر میں لگاتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہاں پر check کروا دیتا ہوں کہ کیا اس میں plagiarism ہے اور اگر ہے تو کتنا ہے اور اس کو ہم نے کیسے remove کرنا ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہاں پر comments آنا شروع ہو جانگے سر اس میں تو آپ نے ہم نے بتایا ہی نہیں ہے کہ اس میں plagiarism ہے ابھی کہ نہیں تو plagiarism کو کیسے remove کرنا ہے کیسے check کرنا ہے اس کے لیے میں آپ کو ایک اور website بھی لے چلتا ہوں اس website کا نام ہے smallseotools.com ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک مل جائے گا یہ آپ کو ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک مل جائے گا اور آپ یہاں سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ smallseotools.com کے نام سے یہ site ہے اس کو آپ نے یہاں پر جا کے یہاں پر اس پہ بھی آپ اس کو free of cost چیک کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہاں پہ recommend کروں گا کہ آپ اس کو یہاں پہ اپنا account create کر لیں بلکل free of cost account بنتا ہے کوئی اس میں ایسی ویسی کوئی اس میں ایسا ویسا issue نہیں ہے آپ نے کلک کر رہا ہے register پہ register پہ کلک کر کے آپ کے سامنے آئے گا وہاں پر آپ نے اپنا data show کرنا ہے اس کے بعد i agree اور i am not a robot اور register یہ register ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر دیکھیں کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو ایک activation email send کیا ہے وہاں پر جائیں ہو جا کے اس email کو ok کریں میں gmail میں گیا gmail میں جاؤں گا تو وہاں پر یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر دوبارہ سے seo small seo کی طرف سے mail آئی ہے اس کو verify کروں گا verify کرنے کے بعد میرا account ہو گیا activated اب میں یہاں پر login لگاؤں گا remember می کریں next time آپ اس کو نہ لگانا پڑے lifetime آپ login login ہی رہے گا بار بار آپ کو login ہی کرنا پڑے گا sign in کیا یہ آپ کی profile آگئی ہے کہ آپ اس کے اوپر اپنا checking کر سکتے ہیں plagiarism وغیرہ جو بھی ہے یہاں پر آپ کے دیکھیں یہاں پر نے لکھا ہوگا ہے smallseo tools.com یہ اس کا logo ہے یہاں پر آپ click کریں گے تو وہ آپ کو اپنے dashboard پر لے آئے گا اب جو آپ کا data یہاں پر آپ نے copy کیا ہوگا اس کو آپ copy کریں copy کرنے کے بعد یہاں پر لے آکے آپ نے کیا کرنا ہے plagiarism checker پر click کرنے اور اس کے بعد آپ کے سامنے یہ اس طرح سے platform open ہوگا یہاں پر لے آکے آپ نے اپنا data copy paste کر دینا ہے paste کرنے کے بعد نیچے آپ سے وہ capture پوچھے گا i am not a robot اور آپ نے اس کو کر دینا ہے check plagiarism یہ دیکھیں ابھی آپ کا جو content ہے اس کو وہ check کرنا شروع کر دیا ہے یہاں پر checking آ رہا ہے plagiarism percentage آ رہی ہے unique کتنے percent ہے وہ سارا آپ کے سامنے جب یہ checking ہو جائے گی تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ کہاں پر issue آ رہا ہے اس کو issue remove کر لیں آپ کا content 100% unique ہو جائے گا اور آپ اس کو کہیں پر بھی use کر سکتے ہیں without any problem without any tension دیکھیں آپ کے سامنے یہاں پر نظر آ رہا ہے آپ کو یہ سارا ہی unique ہے اگر کسی line میں کسی sentence کے اندر plagiarism ہوتا تو وہ یہاں پر اس کو red color میں کرتا اور یہاں پر آپ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر دیکھیں plagiarism 0% unique 100% مطلب یہ content آپ کا قابلے use آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اب ہم نے یہاں پہ کچھ pictures لگانی ہے pictures لگانے کے لیے ہم کیا کریں گے simple آپ نے یہاں پر ایک website پہ جانا ہے paxers.com پہ paxers.com پہ آپ جائیں گے یہاں پہ جا کے آپ نے یہاں پہ search bar میں آپ کا جو بھی topic ہے جس پی category پہ آپ کام کر رہے ہیں آپ نے وہ یہاں پہ لکھنا ہے یہاں سے آپ کو copyright free videos بھی مل جائیں گے آپ کو images بھی مل جائیں گے جو کہ بڑے ہی اچھے ہیں اور بڑے ہی professionally آپ اپنے blog کے اندر ان کو use کر سکتے ہیں تو search for free photos and videos یہاں پہ آپ search کریں گے click کریں گے آپ کو سامنے یہ photos آ گئی ہیں آپ ان photos کو استعمال کر کے اپنے content کو ایک attractive بنا سکتے ہیں یہ picture پجے پسند آئی ہے اس پہ میں click کروں گا اور اس کو میں desktop پہ جا کے میں یہاں پر ایک folder بناوں گا today کے نام سے اور اس میں میں اس کو save کر لوں گا one کے نام سے clear ہو گیا آپ یہاں پہ videos بھی لے سکتے ہیں آپ images بھی لے سکتے ہیں جو آپ کو بہتر لگتا ہے جو آپ کو اچھا لگتا ہے اپنے blog کے لئے آپ یہاں سے free of course ان کو use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد مثلا نے ایک پہلے picture لے لی اب میں ایک ویڈیو لے لیتا ہوں اس کو simple آپ نے click کرنا ہے download پہ اور آپ کا ویڈیو جو ہے وہ آپ کے سامنے download ہو جائے گا اس کو بھی save کر لیں اب یہ آپ کا blog ہے اس blog میں میں کہتا ہوں کہ پہلے تھوڑا اسی information لکھی ہو اس کے بعد یہاں سے میں نے یہاں پر picture لگانی ہے تو آپ یہاں سے اسے کریں گے enter enter press کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے اس کی alignment کر دینی ہے center align کہ picture جو ہوگی وہ آپ کی center align ہوگی اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ insert image پہ click کرنا ہے upload from computer computer سے آپ اس کو upload کرنے جا رہے ہیں اب وہ پوچھے گا destination کہ آپ کی picture کہاں پڑی ہے choose file پہ click کریں desktop پہ today کے نام سے پہلی یہ picture پڑی ہے یہ ویڈیو ہے apple کا picture ہے one جو ہے وہ picture تھی اس کو open کریں تو وہ آپ کی picture کو upload کرنا شروع کر لے گا جیسے ہی آپ کا یہ bar complete ہو جائے تو آپ نے اس پہ click کرنا ہے اور select پہ click کر دینا ہے تو آپ کی picture آپ کے blog میں آ چکی ہے اس کو آپ آپ نے change یہ سیٹنگ پہ click کر کے آپ اس کو کر لیں large اور اپ ڈیٹ کر دیں ایک اور چیز آپ کریں گے جو آپ کا title ہوگا اس title کو آپ نے copy کرنا ہے اور یہاں picture پہ click کر کے اس کی setting میں آئے اور یہاں پہ alt text ڈیٹل ڈیٹل دونوں کے اندر آپ نے اپنا blog ڈیٹل 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 اس کا size بھی increase decrease کہہ سکتے ہیں اپنی مرضی سے اپنی accordingly آپ اس کو change کہہ سکتے ہیں ویڈیو بھی آپ کے لگ گئی image بھی آپ کا لگ گیا اس کے بعد آپ کا یہ overall سارا blog جو ہے یہ create ہو گیا ہے دیکھیں اس کے لئے آپ نے کچھ بھی نہیں لکھا نہ آپ نے کچھ سوچا نہ آپ نے کچھ سرچ کیا just آپ نے اس website کو use کیا ہے اور اپنا blog آپ نے create کر دیئے ہم نے کرنا گیا ہے just آپ نے اس کو پہلے دیکھیں preview کہ یہ کس طرح سے دکھے گا لوگوں کو نظر کیسے آئے گا google میں جب لوگ سرچ کریں گے تو آپ کا blog کس طرح سے show ہوگا دیکھیں theme کتنا زبردست لگ رہے اوپر date آج کی آ رہی ہے health and fitness topic ہے اور یہ دیکھیں یہ آپ نے picture لگائی تھی اس کے بعد یہ آپ کا blog چال رہے ہیں then ایک ویڈیو آگئی ہے اور اس کے بعد دوبارہ سے آپ کا content آگیا ہے اور at the end comment section ہے جہاں پر لوگ comments کر سکتے ہیں clear اس کو اب آپ اس سے بلکل مطمئن ہو گئے ہیں satisfied ہو گئے ہیں اب آپ اس سے کر لیں دوبارہ سے آپ اپنے blog پہ آئیں اور آ کے permalink کو دوبارہ ایک دفعہ چیک کر لیجئے گا کہ جو آپ کا title ہے وہ title آپ کا permalink پہ آ گیا ہے کہ نہیں آ گیا اچھا یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے health and fitness ہر دفعہ آپ نے same title use نہیں کرنا اپنے blog میں آپ simple آپ جب بات کر رہے ہیں جیسے health and fitness پہ آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کبھی running کے بارے میں بات کر رہے ہیں کبھی آپ workout کے بارے میں بات کر رہے ہیں کبھی آپ کسی point of view سے بات کر رہے ہیں تو title آپ کا ہر دفعہ different ہو رہا چاہیے otherwise وہ سمجھ نہیں آ پائے گی کہ لوگ کس title کو زیادہ پڑھ رہے ہیں کس article کو کس blog کو زیادہ لوگ consider کر رہے ہیں then آپ نے کذرہ ہے publish اور confirm اب آپ کا جو blog ہے وہ اوکے ہو گیا publish ہو گیا اب یہ اس طرح سے یہ آپ کو show ہوگا یہاں سے آپ اس کو draft میں convert کرنا چاہے ہیں draft میں convert کر سکتے ہیں کوئی tag دینا چاہے ہیں آپ tag دے سکتے ہیں اگر آپ اس کو delete کرنا چاہ رہے ہیں delete کر دیں اگر آپ اس کو view کرنا چاہ رہے ہیں تو view پہ آپ جائیں گے تو آپ کے سامنے blog آپ کا اس طرح سے لوگوں کے سامنے نظر آئے گا دیکھیں کتنا زبدس blog آپ کا اچھا خاصتہ اس پہ content to be available ہے اور یہ کتنا اچھا blog بن گیا ہے کہ آپ نے کچھ کیا بھی نہیں ہے just simple آپ نے website کا استعمال کیا ہے content آپ کے پاس آ گیا ہے اسے آپ نے copy paste کیا ہے just within a half an hour میں آپ پورا A to Z each and everything آپ کر سکتے ہیں صرف آپ نے آدھا گھنٹا روزانہ کا نکالنا ہے اور آپ کا ready made blog بنا بنایا blog آپ کے سامنے آ جائے گا اور اب آپ کا جو next کام ہے وہ ہے that is کہ آپ نے اپنے اس blog کو maximum لوگوں تک share کرنا ہے share کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یا ایک تو اس کا simple procedure یہ ہے کہ آپ اپنے blog کو یہاں سے view کریں view کرنے کے بعد یہ blog open ہو جائے گا یہ اس کا url ہے اس کو آپ copy کریں copy کرنے کے بعد آپ جتنے بھی اپنے platforms ہیں facebook, twitter, linkedin, instagram جتنے بھی آپ کے پاس social media platforms ہیں whatsapp ہے whatsapp groups ہیں facebook groups ہیں ان سب میں آپ اس کو share کر دیں تاکہ لوگوں تاکہ یہ blog پہنچ جائے اور google کے تک بھی یہ blog تو already آپ نے جب publish کیا ہے تو پہنچ چکا ہے لیکن اب آپ نے maximum traffic کو generate کرنا ہے جتنے بھی آپ کی audience ہے facebook کے اوپر اپنے آپ کے friends ہیں family والے ہیں ان سب کو آپ اپنے blog کے بارے میں بتائیں کہ بھائی یہ میں نے blog لکھ رہا ہوں آپ میرے blog کو daily پڑھیں اور مجھے اس پہ comments کریں تو آپ کے blog کے اوپر traffic generate ہونا شروع ہو جائے گا ایک یہ process ہے دوسرا process ہے کہ اگر آپ نے اس کا link لینا ہے کہ یہاں سے تو آپ اس پہ share پہ click کریں share پہ click کریں کہ آپ کے سامنے اس طرح سے box open ہوگا یہاں سے آپ نے click کرنا ہے copy link copy link پہ آپ click کریں گے تو آپ کا link copy ہو گیا اب آپ اس link کو کہیں پر بھی paste کر دیں کہیں پر بھی آپ اپنی social media platforms کے اوپر اس کو آپ جتنا زیادہ viral کر سکتے ہیں اپنے friends ساں جیسے بھی آپ پہنچانا چاہے پہنچا سکتے ہیں آپ اس کو پہنچائیں آپ کو نہیں پتا کہ کل کو آپ کا کونسا blog hit ہو جائے اور اس کے اوپر massive traffic آنا شروع ہو جائے اور آپ کو کل کو ایک اچھی خاصی earning آپ کی lifetime یہاں سے blog سے آپ کو ملنا شروع ہو جائے اب ہم نے بات کرنی ہے کہ ہم اس سے earning کیسے کریں گے earning کرنے کے لیے آپ earning پہ click کریں تو اب آپ یہاں سے آپ کو بتائے گا کہ اپنا جو آپ کا passion ہے اس کو آپ نے earning میں convert کرنا ہے تو یہاں سے ہم جو earning کریں گے وہ google adsense کے ذریعے سے کریں گے جس طرح سے youtube کے اوپر adsense کی طرف سے ads آتے ہیں ویسے ہی یہ اب آپ کی website بن چکی ہے اس کے اوپر blogs کے اوپر ads آئیں گے جیسے ads کب آئیں گے ads کو لانے کے لیے آپ نے اپنی website کے لیے آپ کے blog کے اوپر کم سے کم 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 آپ نے 40 articles یہاں پہ publish کرنے ہیں 40 articles publish کرنے ہیں 40 articles publish ہونے کے بعد پھر آپ نے create adsense پہ click کر کے اپنا adsense کو attach کرنا ہے اور پھر capacity ختم ہوتی ہے تو آپ yahoo پہ آجیں آپ کسی website پہ آجیں آپ کسی اور email کے ذریعے سے یہاں پہ اپنا account create کر لیں تو آپ کے پاس کچھ بھی آپ پہ آپ spend کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کے لیے simple آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ limit cross ہو جائے ایک کریں اپنے بلوگ پر پوست کر لیں پھر آپ تیسے email ID پہ convert ہو جہیں چھتے پانچ میں چھتے ساتھ میں آٹھ میں اس طرح سے آپ کرتے جائیں کرتے جائیں تو آپ کے پاس اتنا زیادہ بلوگ کانٹینٹ آپ بن بن چکا ہوگا اتنا hit آپ بلوگ ہو چکا ہوگا کہ کل آپ کو اچھی خاصی وہاں سے earning آپ کو آرہی ہوگی جو کے lifetime چلنے والی ہے تو یہ overall اس طرح criteria ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی بلوگ کی اپنی نویت کی یہ فالو کریں اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور ویڈیو کو کانلی لائک ضرور کیا کریں جاتے ہوئے میں آپ کو یہ کہ اگر آپ نے مارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے ویڈیو کا نوٹیفیشن آپ کو ملتا رہے اپنا بہت بہت خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ